نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم سامین و ناظرین حضرات تقبیر تشریق آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ واجب ہے ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ پڑھنا یہ واجب ہے چاہے انسان تنہا نماز پڑھ رہا ہو تب بھی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تب بھی ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ تقبیر یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھنا بلند آواز کے ساتھ واجب ہے البتہ اگر عورت ہو تو پھر آہستہ آواز سے یہ تقبیر پڑھیں یہ تقبیر جو ہے یہ عرفہ کے دن فجر کی نماز سے لے کر دسویں زلحجہ گیارویں زلحجہ بارویں زلحجہ اور تیرویں زلحجہ کی اثر کی نماز تک یعنی جو تیرویں زلحجہ ہے اس دن بھی اثر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنی چاہیے تیرویں زلحجہ کی جو شام اور عشاء کی نماز ہے مغرب اور عشاء کی نماز اس میں نہیں ہے باقی جو عرفہ کا دن ہے عید کا دن ہے گیارہ زلحجہ بارہ زلحجہ اور تیرہ زلحجہ کی اثر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ پڑھنا چاہے انسان تنہا نماز پڑھ رہا ہو یا امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ پڑھنا جو ہے واجب ہے یہ جو اصل میں ہم تکبیر پڑھتے ہیں اس کا ایک پیغام ہے اس کا ایک مقصد ہے کہ ہمیں جس طریقے سے زبان سے قرار کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اسی طریقے سے ہمیں عملی طور پر اس کو اپنانا چاہیے عملانا چاہیے زندگی ملانا چاہیے اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے اللہ کی قدرت سب سے بڑی ہے کلچر بڑا نہیں ہے روپیہ بڑا نہیں ہے پیسہ بڑا نہیں ہے دولت بڑی نہیں ہے یہ اللہ کا حکم ان دنوں کے اندر یہ ہے کہ قربان ہی کرو جانور قربان کرنا بڑی بات کیا ہے اللہ کے سامنے تو جانور کچھ نہیں ہے اللہ کا حکم ہوتا تو میں اپنی جان بھی اللہ کی رضا کے خاطر اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا تو جس طریقے سے ہمیں استقبیر کو پڑھتے ہیں اس کا جو پیغام ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے ہمیں ہمیشہ ہر وقت تیار رہنا چاہیے اللہ کے حکم کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے اپنی گردن جکا لینے چاہیے اسے کے اندر دنیا اور آفت کی کامیابی ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ